کسان ساتھیو ابھی جو بیگن ٹاماٹر مرچ کی فصل میں جو سب سے بڑی سمسیا ہے وہ ہے پودھا مرجانے والی بیماری یہ ہے کافی طریقے سے فصلوں میں اٹیک کر رہی ہے اور یہ ہے پوری کی پوری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے کسان بھائی کتنی بھی ڈرنچنگ کراتے ہیں کتنا بھی سپری کراتے ہیں لیکن اس کا کوئی ندان نہیں نکل پاتا ہے کیونکہ کسان بھائیوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سمسیا کیوں ہے اس کا ندان پروپرلی کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیگن کی فصل میں جو بلٹ کی سمسیا آتی ہے ٹاماٹر کی فصل میں جو بلٹ کی سمسیا آتی ہے مرچ کی فصل میں جو پودھا سوکنے والی سمسیا آتی ہے اس کا سمپونڈ نیانترن کیا ہے اور ٹاکرتک طریقے سے ہم اس کا کم لاغت میں کیسے نیانترن کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے کہ ہماری فصل میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی یہ سمسیا نہ دیکھے اور ہماری جو لاغت ہے وہ بھی کم لگے اور اتبازن بھی زیادہ نکلے تو آپ کی ویڈیو میں انتق بنے رہے ہیں ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کی فصل میں آ رہی سمستیا کا سمپور ندان اس ویڈیو میں ہونے والا ہے ساتھیو ادھی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی والے آئیکن کو جرور دوالا ہے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیپکیسن آپ کو ملے اور آپ اس کا لاب لے سکیں میں ہوں نکل رچک سواغت کرتا ہوں آپ کا آپ کے پسندید ہے یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گام میں کسان بھائیو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برسات کے سیزن میں کافی جگہ بیگن کی کھیتی کافی لمبے رکوے میں ہوتی ہے ٹاماٹر کی کھیتی کافی لمبے رکوے میں ہوتی ہے چاہے وہ چھتیس گڑ ہو ایمپی ہو مہاراشت ہو سبھی جگہ پہ یہ ہے بیگن ٹاماٹر مرچ کی فصل ہوتی ہے لیکن اس سمیں جو مرچ بیگن ٹاماٹر کی فصل میں کسان بھائیو کو سب سے زیادہ سمسیہ آ رہی ہے وہ پودھا مرجانے والی سمسیہ ہے وہ بلٹ کی سمسیہ ہے اس بلٹ کی پوری جانکاری نہ ہونے کے کاران کسان بھائیو کو کافی ہانی ہوتی ہے کافی طریقی کہ وہ راسانک انسیکٹی شائیڈ فنگی شائیڈ کا پریوک کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ پوری برباد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ سمسیہ کیوں آتی ہے اس کے کیا کاران ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کے نیانترن کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ بلٹ کی سمسیہ ہوتی کیا ہے اور کیسے ہماری فشلوں میں آتی ہے تو کسان ساتھی بلٹ کے تین پرکار ہوتے ہیں یا تین طریقے سے ہماری فصلوں میں آتا ہے تو سب سے پہلا بلٹ ہوتا ہے فنگل بلٹ یا فنگس کے دوارہ پھیلتا ہے دوسرا اس کا پرکار ہے کی بیکٹریل بلٹ جو بیکٹرییا کے دوارہ پھیلتا ہے تیسرا بلٹ ہوتا ہے نیماتوڑ بلٹ ایک نیماتوڑ سے سوطر کرمی کے دوارہ پھیلتا ہے اور اس کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں جو پودہ سوک رہا ہوتا ہے اس کو ہم ادھی اکھاڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کی جڑ میں جو گاٹھیں بن جاتی ہیں جو نیماتوڑ سے کے کاران انیما ٹوٹس کیا ہے روٹس کے اندر جو سوتر کرمی ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں پودھے کی جو بھوزن بنانے کی چھمتہ ہوتی ہے جہاں سے پودھا بھوزن افسوسٹ کرتا ہے جنوں کے مادیم سے تو وہ ہے بھوزن سوتر کرمی گرن کرتی رہتی ہیں اور پودھا تمجور ہوتا آتا ہے وہاں گانٹ بن جاتی ہے اور پودھا میں صحیح سے نیوٹرینس نہیں جا پاتا جس کے قارن پودھا مرجا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے تو اس کو ہم ایدی اکھارتے ہیں تو اس میں گاٹھے ہوتی ہیں تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ انیما ٹوٹس بلٹ ہے دوسرا بلٹ ہے جو بیکٹیریل بلٹ ہوتا ہے اس کو پہچاننا تھوڑا مسکل ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ بیکٹیریل سوک چھم ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ پانا کسان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کی کیا کرنا ہے ایدی ہے آپ کے بیگن کی یا ٹاماتر کی یا مرچ کی فصل سوک رہی ہو بلٹ لگا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو کانچ کا گلاس لینا ہے اس میں ساپ پانی بننا ہے اور جس پودے میں بلٹ کی سمجھ سے آ رہی ہو اس پودے کو لیں اس کی جڑ کے نیچے سے ایک ترچھا کاٹ لیں اور جو کانچ کا گلاس لیا ہے اس میں اس کو دوبا کے رکھ دیں جب آپ اس کو دوبا کے رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ تیر بعد اس سے تنی کو جو آپ نے کاٹ کے اس گلاس میں ڈالا ہے اس میں سے یہ کہ سہد جیسا ترل پدات نکلتا ہے وہ نکلتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی فصل میں بیکٹریل بلٹ کا اٹیک ہوا ہے اور پہلا بلٹ ہے فنگل بلٹ فنگس کے دوارہ فیلتا ہے جسے فیوجیریم بھی بولا جاتا ہے اور پتوں پر بھی آتا ہے اور جڑوں پر بھی رہتا ہے جڑیں کالی پڑ جاتی ہیں پتے مرجہ جاتے ہیں تو اس کو ہم ایسے پہچان سکتے ہیں تو کسان ساتھیوں یہ تو ہی جو فصل میں پودھا مرجانے والی سمسیا ہے اس کے کارن کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کی اس کا نیانترن کیسے کرنا ہے تو کسان ساتھیوں ہم پراکرتک کھیتی کی بات کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پراکرتک طریقے سے اس کا نیانترن بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی لاغت کو اس کو بلکل کم کر دے گا اور ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو اس کا ریجلٹ ملے گا تو سب سے پہلے ایدی آپ کی فصل میں نیما ٹوٹس بیلٹ آتا ہے جو نیما ٹوٹس سے سوتر میں کرمی کے دوارہ فیلتا ہے ایدی یہ سمسے آپ کے فصل میں دیکھی جاتی ہے تو آپ کیا کریں اس پودھے کو اکاڑ کے فینک دیں خیت سے باہر نکال دیں اور اپنے کھیت میں پیتھیلو مائسن جو یہ کہ سوکچ میں بیکٹیریہ ہے سوکچ میں مطرے فنگس ہے اس کو ایدی ہم اپنے کھیت میں پرتی لیٹر دو سو لیٹر پانی میں ایک کیجی گھڑ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایدی ہم اس کو پندرہ پندرہ دن کے انتر پر دو بار دیتے ہیں تو ہماری جو فرزل ہوتی ہے اس میں جو نیما ٹوٹس بیلٹ کی سمسیا ہوتی ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول ہو جاتی ہے اور ہماری جو کھیت کی مٹی ہوتی ہے اس میں اس کے پالونی ڈیبلپ ہو جاتی ہے اور آنگے آنے والی فرزلوں میں ہمیں نیما ٹوٹس کی سمسیا دیکھنے کو نہیں ملتی تو اس کا جو سمپور نیدان ہے دوسرا جو فنگس ہے بیکٹیل بلٹ ہے تو اس کے لیے کیا کننا ہے دی آپ کی مرچ کی ٹیماتر کی بیگن کی فصل میں بلٹ کی سمسیا آتی ہے تو کسان ساتھی ہو اس کے لیے آپ کو پاکرستق طریقے کا فنگی سائٹ یوچ کرنا ہے جس کا نام ہے سوڈو مناس سوڈو مناس کیا کرتا ہے بیکٹیریوں کو کھاتا ہے اور جو بیکٹیریال بلٹ آتی ہے اس کو ختم کرتا اس کو کنٹرول کرتا تو سوڈو مناس کو آپ کو پرتی لیٹر دوسو لیٹر پانی میں ایک ٹیجی گڑ کے ساتھ چار دن فرمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک کل کھیت میں ایدی آپ کے پاس ڈرپ ایرگیسن ہے تو بینچری کے مادہم سے آپ اپنے کھیت میں چلا دیجئے گا اور اس کو ہر پندرہ پندرہ دن کے انتر سے اگر آپ تین بار اپنی فشل میں دیتے ہیں تو آپ کی فشل میں جو بیکٹیل بلٹ کی سمجھ سے آتی ہے یا آئی ہوئی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ اس کا پندرہ پندرہ دن کے انتر سے اپنی فشل میں اسپری بھی کرواتے ہیں تو پتوں میں جو بھی آتی ہے تو وہ پون روپ سے ختم ہو جاتی ہے پون اس کا سمادان اے ہی ہے پراکرتک کھیتی اور مطرے بیکٹیریوں کے دورہ ہمیں ان ساری ہمشیوں کا ندان عوش ملتا ہے جو فنگل بلٹ ہے یا فنگس کے دورہ پھیلتی ہے جیسے کی فیوجیریم ہے راجوکٹونیا ہے تو ان کے دورہ یا دیئے بلٹ پھیلتی ہے ہماری جو پودے ہوتے ہیں ان کی جڑے دی کالی پڑتی ہے یا پتے اوپر سے جھلس جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کیجی ٹرائکوڈرما کو دو سو لیٹر پانی میں ایک کیجی گھڑ کے ساتھ فرمنٹ کیجئے گا اور چار دن رکھنے کے بعد میں ہمیں اپنے کھیت میں اسپری اور زمین میں اس کو پریاب ماترہ میں ہمیں ہر پندرہ دن میں دینا ہے جس سے کہ ہمارے کھیت کی جو ملٹی ہے اس میں یہ سوکس میں بیکٹیریا ٹرائکوڈرما بیلڈی ٹرائکوڈرما ہرزینیم کی ایکلوجی ڈیبلپ ہو جائے اور وہ ہے فنگس جو ہماری کھیت میں آتا ہے وہ پونڈ روپ سے ختم ہو جائے اور ہماری فصلوں میں فنگس جنت بیماری بلکل بھی نہ اس کا سمپونڈ ندان ہے کہ ہمیں ایدی بیکٹیریا دوارہ اس فنگس کو ختم کرتے ہیں تو ہماری جو لاغت ہوتی ہے جو آنے والے شمے میں جو لاغت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے فصل سوستر رہتی ہے اتبادن بڑھ جاتا ہے تو کسان ساتھی اس طرح سے ہم فنگل بیلڈ بیکٹیریل بیلڈ اور نیماتروٹس بیلڈ کا کنٹرول کر اپنی فصلوں سے ریکارٹو اتبادن پراب کر کسان ساتھی ٹرائکوڈرما بیلڈی سوڑو مناس پیتیلو مائسن اے بازار میں آسانی سے اپلاب دھو جاتے ہیں تو آپ ان کو کہیں سے بھی لا کے اپنے کھیت میں ضرور ڈلوائیں تو آپ کی جو فصل ہوتی ہے وہ پونڈ سوستر رہتی ہے اور اس میں جو سمسے آتی ہے وہ پونڈ رو سے ختم ہو جاتی ہے اور آنے والے شمے میں ہماری فصل میں بیلڈ کی سمسے اب بلکل بھی نہیں آتی ہمارے کھیتوں میں فنگس ختم ہو جاتا ہے تو کسان ساتھی ویڈیو میں دی گئی جانکاری ایدی آپ کو اچھی لگی ہو تو فریس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ایدی ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں پراکرتک کھیتی سے سمبند سبی طرح کی جانکاری آپ کے اس یوٹیوب چینل پر ملتی رہے گی اور کسان ساتھی ویڈیو کو ادھک کسان بھائیوں تک جرور سیر کریں تاکہ وہ بھی جو سمجھتے ہیں ان کی فشلوں میں آ رہی ہے اس کا سمپور ندان کر سکیں اور کم لاغت میں ادھک اتفادن پراب کر سکیں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتا کہ سیڈیو کیسے لگا دنے واد ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان